اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کے آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے خدا کی قسم اس سے بڑا فہش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ سو شیطانوں کا ایک شیطان ہے جس نے جماعت میں ساتھی لے کر پھڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں یہ خیانت ہے یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں مجھے تعجبن لوگوں پر جب بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں نہیں یہ خدمت نہیں ہے یہ خدمت نہیں ہے بلکہ دین کی باتوں کے لے کر خود پھرو یہ دین کی خدمت ہے نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو روادی چیزیں ہیں ان سے ہجائت کے ملنے کا تربیت کا اور علم کے پہننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو دھوکہ لگا ہے زمانے کے لوگوں کو یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں کل بھی عرض کیا تھا میں نے نماز جیسا محدود وقع عمل اسلام کا رکن فریضہ نماز اس کی لئے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جرا کے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے کیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا بھائی یہ ہو جو کا طریقہ ہے نصارہ کا طریقہ ہے مجوز کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کریں تم جا کر لوگوں کو نماز کے لئے بلا کر لاؤ دو جی اور یہ زمانے کے لوگ ان آلات کو جو محض فہشتے اور گن سے بھرے ہوئے ہیں انہیں دین کی اشارت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسی کرنے کے دین کی خدمت سمجھتے ہیں کیوں خدمت کر رہے ہیں تاعت کے بعد وہاں پہنچا رہے ہیں ہمیں وہ لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے اور لوگوں کے اس کام سے بالکل خوشی نہیں ہے جو دین کے باتوں کا ٹیپ کر کر کے پھیلاتے ہیں یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے نہ سنت کا ہے نہ یہ دعوت کا مزاج ہے ہوا جیسے کہ ملفزات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور روادی شکلوں سے اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے کیونکہ اس کام کا مقصد اسلام علیہ وسلم جی اسلام علیہ وسلم جی بات کر رہا ہے ہندوستان سے جی جی فرمائیے ایک سہیں الحمدللہ جی میں پچھلی ہفتے آپ سے وہ پوچھا تھا ایک سوال وہ کولڈ راپ ہو گئی تھی تو انہوں نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے مرکج میں بیان سنا تھا مولانا صاحب دامت بھی بکاتوں کا کہ فرما رہے تھے کہ جو الیکٹرونک میڈیا جو ہوتی ہے کیا مطلب وہ یہ فرما رہے تھے کہ دعوت یہ ہر عمل سنت کے طریقے سے ہونا چاہی ہے اور یہ دعوتیں وہ بھی سنت کے طریقے سے ہونی چاہیے اور جسے آج کے ٹائم پہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اور آگے مطلب بھیجنے کو سواب کا کام سمجھتے ہیں کہ حالانکہ یہ سواب کا کام نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے آجی اچھا آج سنم آپ نے پوچھا تھا اس کا مطلب یہ ہے اصل میں مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو تربیت کے نکتہ نظر سے بات کر رہے ہیں اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہیے ایک تعلیم ہے ایک تربیت ہے تعلیم جو ہوتا ہے وہ فتوے کی روشنی میں مختلف اطاوہ جاری کرتا ہے اور مختلف گنجائشیں دیتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ ایک فتوہ ہوتا ہے اور ایک ہوتی تربیت تو تربیت کے نتیجے میں بہت سی سیکشنز کے لگ جاتی ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ جب بندے کی تربیت کی جاتی ہے تو انسان کو تھوڑا کھانے کا دیا جاتا ہے تھوڑا پینے کو دیا جاتا ہے تھوڑا سونے کو دیا جاتا ہے لہذا خانقاؤں میں جب تربیت ہوتی ہیں تو اس انداز سے بڑی پبندیاں لگتی ہیں نفلی روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں حالانکہ فرض نہیں ہے نفلی سرقات بھی کرائے جاتے ہیں تو مولانا صاحب صاحب جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تربیت کے نکتہ نظر سے کہہ رہے ہیں اور تربیت کا نکتہ نظر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرانیس میڈیا جو ہے یہ پورا جو ہے یہ فتنے کا ایک سامان ہے اس کے اندر جو کچھ بھراوائے یہ فتنہ ہی فتنہ ہے اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دین کی بات اگر آپ اس سے ادھر یہ بھیجیں گے وہ بھی قرآن ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دین کی بات بھیجنے کے لئے الیکٹرانیس میڈیا یوز کریں گے لیں گے تو جب لیں گے تو اس کے اندر فتنیں بھی تو موجود ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ جو کو جو ایک دین کی بات بھیجنے کا جو ایک فیصد رفع ہوگا لیکن اس کی وجہ سے دس فیصد نقصان بھی تو ہوگا اس پہ گندی چیزیں بھی آئیں گی انسان کا نفس شیطان اس کا غلبے کا شکار ہوگا لہذا نفس شیطان پہ غلبے کی جو محنت ہے وہ رک جائے گی اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہ الیکٹرانیس میڈیا سے وہ منع اگر کر رہے ہیں تربیت کی نیت سے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور جو سنت کے طریقے پہ نبی کی دعوت کا کام ہوگا واقعی اصل روح تو وہی ہے اس لئے باقی جو طریقے جتنے ہیں یہ ایک ورائٹی ہے ایک ورائٹی ہے زندگی کی کوئی انسان اپنی سول کے طے اسے منافع اٹھا رہا ہے لیکن اگر ایک کوئی این سنت کے طریقے پر دعوت دین دیتا ہے تو واقعی سنت کا نوارات اس کو ملے گئے اس کی روح اس کو دین کی حقیقتی ملے گی اور اسی طریقے سے آج تک جہاں امت جہاں کامیاب ہوتی چلی آئی ہے اس لئے مولان صاحب صاحب جو امیر تبلیغ جہاں وہ جو ارشاد فرمائے بلکل صحیح ہے ان کی بات پر جو عمل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے بلکل کرے وہ یہ الیکٹرانز میڈیا جو ہے اس کو نہیں استعمال کرے بلکہ بلکہ اس کو یہ بلکل سنت طریقے پر جو دین کی دعوت ہے سنت طریقے پر دین کی دعوت ہے یہ وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک ہمارے جو مراکز جو ہے رائیوینڈ مرکز ہو یا نظام دوی مرکز ہو اسی دن جو اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں اس کو یہ میڈیا استعمال نہیں کیا جاتا نہ پریس میڈیا نہ الیکٹرانز میڈیا یہ تو لوگ بیچ میں سے وہ اجتماع کا وہ بیسی بہننے لگے فلان تاریخ کو اجتماع ہے فلان جماعتیں آ رہی ہیں تو ورنہ بزرگوں کی طرف سے ابھی بھی اس پر رسکشنز ہیں ابھی بھی وہ اپنے اس میڈیا کو یوز نہیں کرتے وہ ورب لیے سینہ بسینہ سینہ بسینہ پیغام چلتا ہے اور پورے عالم میں پھیل جاتا ہے کہ فلان جی اجتماع ہو رہا ہے پورے عالم میں پھیل جاتا ہے کہ فلان جگہ جو ہے دعوت کے لیے جماعت آ رہی ہے مرکز کی جماعت بزرگوں کی جماعت آ رہی ہے فلان جگہ علماء کو جوڑے سینہ بسینہ ورب لی اور یہ سنت طریقہ ہے اور اصل وہی آج بھی چل رہا ہے لیکن یہ لوگ جو یوز کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے جو مرکز کے جو ہے اپائنٹ کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں تو واقع اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کی مسٹیک ہے اصل طریقہ وہی ابید سنت کے مطابق چل رہا ہے اور اسی کا نحقیقی روح نور ہے اسی بھی عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ حضرت